اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں مرگیوں کے مختلف مسائل کے بارے میں بات کی جائے گی چاہے آپ بقاعدہ طور پر آپ اس کاروبار سے منسلک ہیں یا آپ نے گریلو پر مانے پر چند مرگیاں رکھی ہوئی ہیں ان تمام مسئلوں کا جو کہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیا جائیں گے ان کا آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے ان کے علاج کے بارے میں آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی صورتحال میں آپ اس کا اگر آپ کی مرگیوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے تو آپ اس کا بروقت علاج کر سکیں تو اس ویڈیو میں جی مختلف جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا گریلو پر مانے پر جو کہ سستہ بھی ہوگا اور اس کے علاوہ جو اس علاج کو آپ گریلو پر مانے پر رکھی چند مرگیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ بقاعدہ طور پر آپ نے کوئی پولٹری فارم جو ہے وہ بنایا ہوگا ہے یا آپ بڑے پر مانے پر یہ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی مرگیوں کے نزلہ زکام اور بخار کی اگر آپ کی مرگیوں کو نزلہ ہو جائے یا زکام ہو جائے یا بخار ہو جائے تو آپ نے ان کو سب سے پہلے ان کو چیک کرنا ہے آپ نے چیک ان کو کیسے کرنا ہے آپ نے ان کے پروں کے نیچے ہاتھ لگا کے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا جو جسم ہے یا اس کے پر کے جو نیچے حصہ ہے وہ گرم تو نہیں ہے اگر وہ آپ کو گرم محسوس ہو یا اس کا جو ٹانگیں ہیں اس کو آپ نے پکڑ کے دیکھنا ہے اگر وہ گرم حسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو مرگی ہیں وہ بخار میں مبتل ہیں تو آپ نے فوری طور پر بخار کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا انٹی بارٹک یا کوئی نہ کوئی اس کو بخار کا سیرپ وغیرہ لازمی استعمال کروانا ہے تاکہ مرگیوں کا بخار اور نزلہ زکام ٹھیک ہو سکے تو اس مقصد کے لیے آپ ایرینک بھی استعمال کر سکتے ہیں بروفن استعمال کر سکتے ہیں اور پیناڈول استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں تینوں سیرپس جو ہیں وہ آپ کو قدر سستے بھی پڑھیں گے اور آپ کو قریبی میڈیکل سٹور سے بہت سانی دستیاب بھی ہو جائیں گے اس کی ڈوز بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ نے ایرینک بروفن یا پیناڈولورس میں سے جو بھی استعمال کریں آپ نے پہلے تین دن جو ہے وہ تین سیسی ایک لٹر کے حساب سے استعمال کرنا ہے یعنی کہ تین سیسی سیرپ اور ایک لٹر پانی اور اگلے دو دن دو سیسی ایک لٹر کے حساب سے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جو مرگیاں ان کا بخار کا بھی کم ہو جائے گا اور دوسرے نور پر بات کرتے ہیں جی اگر مرگیوں کے گلے کی جو ہے وہ سوزش ہو جائے گلے میں گلے سے مختلف قسم کی رتوبت نکل رہی ہو جاگ نما کچھ نکل رہا ہو تو آپ نے اس کیا کرنا ہے کہ فوری طور پر جو اس کی جو گلے کی سوزش ہے اور رتوبت وہ ختم کرنا ہے کیونکہ اگر گلے میں سوزش ہوگی تو مرگیاں ٹھیک طرح سے خوراک نہیں کھا سکیں گی اور اگر خوراک نہیں کھا سکیں گی تو ان کی قوت مدافت نیچے آ جائے گی جس سے مختلف قسم کے جرہ سے مرگیوں کی امیونٹی پر مرگیوں کی قوت مدافت پر ان کی صحت پر حملہ ورہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو فوری طور پر آپ نے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے اس مقصد کے لیے آپ جو ہے وہ پالمونول سیرپ استعمال کر سکتے ہیں ہائیڈرالین جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ جو جتنے بھی آپ کو میں چیزیں بتا رہا ہوں یا جتنے بھی جو انٹی بائٹکس بتا رہا ہوں یہ آپ گریلو پر مانے پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بڑے پر مانے پر یعنی کہ اگر آپ نے پولٹی فان بنایا ہویا تو اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو پالمونول کی جو ڈوز ہے اور ہائیڈرالین کی جو ڈوز ہے وہ پہلے تین دن آپ نے تین سیسی ایک لٹر کے حساب سے استعمال کروانا ہے اور اگلے دو دن آپ نے ایک سیسی ایک لٹر کے حساب سے استعمال کروانا ہے یعنی کہ ایک سیسی جو ہے وہ سیرپ اور ایک سیسی پانی تو لگتار پانچ دن آپ نے آٹھ گھنٹوں کے لیے مرگیوں کو استعمال کروانا ہے اچھا جو بھی ہم آپ کو اس میں میڈیسنز بتاؤں گا یا انٹی بائٹکس بتاؤں گا وہ آپ نے لگا تا آٹھ گھنٹے مرگیوں کو ڈیلی استعمال کروانا ہے اس کے بعد اگلا پانی آپ نے ساتھا دینا ہے تو تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں جی اگر مرگیوں کو فیپڑوں کا مسئلہ ہو جائیں مرگیوں کے فیپڑے خراب ہونے لگ جائیں یا وہ ٹھیک طرح سے سانس نہ لے رہی ہوں مو کھول کے سانس لے رہی ہوں گلے سے خرکھر کی آواز آ رہی ہو بار بار آپ نے چھینکیں آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جی کہ مرگیوں کے فیپڑے خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں تو فوری طور پر آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے کیونکہ اگر زیادہ دیر یہ فیپڑوں کا مسئلہ رہا تو مرگیوں کو سانس بلکل نہیں آئے گا ان کے اندر اکسیجن بلکل نہیں جائے گی جس وجہ سے مرگیاں موت کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گی تو فیپڑوں کے مسئلے کے لیے اور سانس کے مسئلے کے لیے آپ سستی ترین جو میڈیسن ہے وہ وینٹولین ہے وینٹولین جو ہے وہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو سانی سے دستیاب ہوتی ہے وینٹولین جو ہے وہ گلے کے خراش کے لیے اور گلے کے خراش اور فیپڑوں کے مسئلوں کے لیے سانس کے مسئلے کے لیے بہت بہترین قسم کی سسپینشن ہے تو آپ نے یہ وینٹولین جو ہے وہ ایک سی سی جو ہے وہ ایک لیٹر کے حساب سے استعمال کروانی ہے لگتر پانچ دن اور ڈیلی جو ہے وہ آٹھ گھنٹوں کے لیے آپ نے اس کو چلانا ہے اس کے بعد آپ نے اگلا پانی جو ہے وہ سادہ دینا ہے تو یہ تھی جی چوتھے نمبر پہ بات کرتے ہیں جی جگر کی اگر آپ کے مرگیوں کا جگر خراب ہونا شروع ہو جائے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے مرگیوں کا جگر خراب ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ مرگیوں کے اندر خون کا بہت ٹھیک طرح سے نہیں ہوگا ان کی جو جلد ہے وہ خوشک ہونا شروع ہو جائے گی خون کی کمی کی وجہ سے اس کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی کالی ہونا شروع ہو جائے گی یا پیلی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ مرگیوں کا جگر خراب ہونا شروع ہو گیا ہے مرگیوں کا جگر کے خراب ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں خراب فیڈ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان کو کوئی ٹاکسن والی فیڈ دی ہے اس سے بھی مرگیوں کا جگر خراب ہونا شروع ہو گیا یا فنگس والی خوراک دی ہے یا جو ہے وہ درجہ حرارت کا اپتنا ہوا ہے درجہ حرارت جو آپ کی مرگی کھانا ہے اس کا بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ جگر کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اپنی مرگیوں کو جو درجہ حرارت ہے وہ لازمی منٹین رکھا کریں اس کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو پاس مناسب بندبست لازمی ہونا چاہیے تو اگر آپ کی مرگیوں میں جگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو آپ نے فوری طور پر ان کو جیٹی پار استعمال کروانا ہے جیٹی پار کی جو دوز ہے وہ پہلے دو دن دو سی سی ایک لٹر کے حساب سے اور اگلے تین دن ایک سی سی ایک لٹر کے حساب سے چلانی ہے یعنی کہ پہلے دو دن دو سی سی جیٹی پار اور دو لٹر پانی اگلے تین دن جو ہے وہ ایک سی سی جیٹی پار اور ایک لٹر پانی لگاتار پانچ دن استعمال کروائیں گے روزانہ آٹھ گھنٹوں کے لیے اس کو پانی میں استعمال کروانا ہے تو اس سے جگر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پانچوے نمبر پر بات کرتے ہیں جی اگر مرگیوں کے گردے ٹھیک طرح سے کام نہ کر رہے ہوں یعنی کہ مرگے جو گردے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں تو آپ نے فوری طور پر جو ہے وہ مرگیوں کے فلشنگ کروانی ہے فلشنگ کروانے سے کیا ہوتا ہے کہ گردے جو ہے وہ ایک طرح صاف ہو جاتے ہیں ان کو اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ اطور ہو جاتی ہے فلشنگ کے لیے آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ بزار سے تیار شدہ کڑنی فلشنگ استعمال کروا سکتے ہیں یا گریلو پر ماننے پر جو اگر سستے طریقے سے فلشنگ کرنا چاہیں تو گڑ کا پانی آپ یا چینی کو پانی میں مکس کر کے ہیں گڑ کو پانی میں مکس کر کے وہ استعمال کروا سکتے ہیں بہت بہترین قسم کی جو اس سے فلشنگ ہوتی ہے تو اپنے جو مرگیاں ہیں ان کی ہر دو مہینے کے بعد یا ڈیڑھ مہینے کے بعد فلشنگ جو ہے وہ لازمی کروایا کریں اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو یہ تھا جی پانچوں نمبر پہ گردوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر چھٹے نمبر پہ جی اگر مرگیوں کے اندر جو ہے وہ کیڑے پیدا ہو جائیں ان کے پیٹ میں آنتوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں بیٹھوں میں کیڑے نظر آنے لگیں جب مرگیاں رات کو آرام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ تو تب وہ زیادہ مقدار میں بیٹھیں کرتی ہیں تو صبح اٹھ کے اپنی مرگیوں کی بیٹھوں کو لازمی چیک کیا کریں اس میں کوئی کسی قسم کے کیڑے نظر آنے کی صورت میں فوری طور پہ آپ جو ہے وہ ان کی دورمنگ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرگیوں کے اندر بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ کیڑے پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں اگر مرگیوں کے اندر جو ہے وہ کیڑے بننا شروع ہو جائیں تو اس سے بہت مختلف قسم کے جو ہے وہ مسائل ہوانا شروع ہو جاتے ہیں مرگیوں کا وزن کام ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آپ انہیں خوراک دے رہے ہوتے ہیں وہ خوراک ان کو لگ نہیں رہی ہوتی تو انڈوں کے پیداوار بھی کام ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو خوراک کی گزائیت ہے وہ اندر جو موجود کیڑے ہوتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے جو ہے وہ مرگیوں کی قوت مدافت کام ہونا شروع ہو جاتی ہے کیڑوں کے جو اندر اگر مرگیوں میں کیڑے پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے جو ہیں وہ نشاندہی کے چند اور طریقے بھی ہیں کہ انڈوں کے اوپر جو ہے وہ اگر مرگیاں آپ کے پاس انڈوں والی مرگیاں انڈے دے رہی ہیں تو انڈوں کے اوپر لکی رہے ہیں نظر آئیں گے آپ کو واضح طور پر اس کا مطلب واضح اشارہ ہوگا کہ مرگیوں کے اندر جو ہے وہ کیڑے پیدا ہو چکے ہیں تو آپ نے فوری طور پر جی ان کی ڈیورمنگ کرنی ہے ڈیورمنگ کرنے کے لیے آپ زینٹل کا استعمال کر سکتے ہیں بینڈازول استعمال کر سکتے ہیں سیب کا سرکہ آپ کو قدر سستہ پڑے گا اس کا استعمال کر سکتے ہیں مرگیوں کو بقاعدہ طور پر سیب کا سرکہ جو ہے وہ لازمیں استعمال کروایا کریں تو اس سے جو ہے وہ مرگیوں کی پیٹ کے اندر جو ہے وہ کیڑے بلکل بھی پیدا نہیں ہوتے تو یہ تھا جی ڈیورمنگ کے حوالے سے چھٹا پوائنٹ ساتھویں نمبر پر ہے کہ مرگیاں اگر پتلی بٹھیں کر رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ مرگیوں کا حازمہ خراب ہو چکا ہے اس کی کوئی مختلف وجہات ہو سکتی ہیں مرگیاں اور فنگس والی خوراک کھا لیں اس سے بھی جو ہے وہ مرگیوں کا حازمہ خراب ہو جاتا ہے آپ نے فورن سے اس کا جو ہے وہ علاج کرنا ہے کوئی بھی وجہ ہو وجہ آپ نے تلاش کرنی ہے کیونکہ اگر جو مرگیاں زیادہ دیر تک جو ہے بٹھیں پتلی کرتی رہیں گی تو جسم سے ضروری وائٹیمنز اور منرلز کا خراج ہوتا رہے گا مرگیاں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائیں گی اس لئے آپ نے علاج کے ساتھ ساتھ پانی میں اور ایس جو ہے وہ لازمی استعمال کروانا ہے تاکہ مرگیوں میں جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے اس کو پورا کیا جا سکے جو منرلز اور الیکٹرولائٹس ہیں اس کا جو زیاہ ہویا ہے اس کو پورا کیا جا سکے تو آٹھوے نمبر پر بات کرتے ہیں مرگیوں میں اگر کوکسی کا مسئلہ آ جائے یعنی کہ مرگیوں کی اندر بٹھوں میں خون آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک بہت بہلک قسم کی بیماری ہے پر اس کو فوری طور پر اس پر کھابو نہ پایا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے سارے فلاک میں جو ہے وہ اس کا مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے مرگیوں کی اموات ہونا شروع ہو جائیں گی تو مرگیاں جو ہے اس کے علاوہ کھانا پینے چھوڑ دیں گی سوکڑے کا شکار ہو جائیں گی تو فوری طور پر آپ نے جو ہے وہ کوکسی کے مسئلے کو حل کرنا ہے کوکسی کا مسئلہ جو ہے وہ بستر میں موجود نمی کی وجہ سے زیادہ تر آتا ہے اس لئے آپ نے بستر کو خوشک رکھنا ہے ساپ ستھرا رکھنا ہے اس کی بقاعدہ طور پر جرہ سیم کشی کرتے رہنا ہے تاکہ آپ اپنی مرگیوں کو کوکسی کے مسئلے سے بچا سکیں اگر کوکسی کا مسئلہ آجائے تو آپ نے اس مقصد کے لئے آپ امپرولیم بڑے پر مانے پر استعمال کر سکتے ہیں کوکسی کی اور استعمال کر سکتے ہیں اور گریلو پر مانے پر اگر آپ نے مرگیاں رکھی ہیں تو آپ اس میں ہلدی کا استعمال کروا سکتے ہیں ہلدی بہترین جو ہے وہ انٹی بارٹک ہوتی ہے ہلدی کے استعمال سے جو ہے وہ کوکسی کا مسئلہ بھی ہل ہو جاتا ہے آنتوں کے اندر اگر زخم بن گئے ہوں آنتیں خراب ہو گئی ہوں تو وہ بھی جو ہے وہ ہلدی کے استعمال سے ٹھیک ہو جائیں گی آگے بات کرتے ہیں جی اگر مرگیاں ٹھیک طرح سے خوراک نہ کھا رہی ہوں ان کو بھوک کم لگ رہی ہو وہ جتنی ان کی خوراک بنتی ہے ڈیلی کے وہ نہ کھا رہی ہوں تو آپ بھوک بڑھانے کے لیے کارمنیٹیو مکسر یعنی کولک کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے مرگیوں کی بھوک میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ مرگیاں خوراک ٹھیک طرح سے کھانے شروع کر دیں گی مرگیاں اگر لنگڑے پن کا شکار ہو جائیں ہڈیاں کمزور ہونے لگیں مرگیوں کی جو ہے وہ اکثر گردن مڑنے لگ جاتی ہے وہ چوزوں کی گردن مڑنے لگ جاتی ہے اس کا مسئلہ یہ مسئلہ ہو جائے تو آپ وائٹامین ای سلینیم استعمال کروائیں گے اس مقصد کے لیے آپ ایمیونوٹون پلس استعمال کر سکتے ہیں اس میں وائٹامین ای سلینیم اور وائٹامین سی شامل ہوتے ہیں ایویون کیپسول استعمال کروا سکتے ہیں مرگیوں کے لنگڑے پن اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اچھا جی اگر مرگیاں اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر مرگیاں کچھے انڈے دے رہی ہوں تو اس کا واضح مطلب ہوتا ہے کہ مرگیوں میں کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے کچھے انڈے دے رہی ہوں یا چھلکوں کے بغیر انڈے دے رہی ہوں تو آپ نے فوراں سے اس کے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنا ہے اس مقصد کے لیے آپ کیلشیم پی سیرپ استعمال کر سکتے ہیں انڈوں کے چھلکے استعمال کر سکتے ہیں گریٹ استعمال کر سکتے ہیں گریٹ جو ہے وہ بہت بہترین قسم کی چیز ہوتی ہے مرگیوں کے لیے گریٹ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حازمے کو ٹھیک کرنے میں بہت مدد کرتی ہے اگر مرگیاں کچھی بیٹھیں کر رہی ہوں تو گریٹ دینے سے حازمہ بھی ٹھیک ہوگا اور کچھی بیٹھوں کا جو ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آگے بات کرتے ہیں جی بارگے نمبر پر آنکھوں کا مسئلہ پیدا ہو جائے مرگیوں میں جسے ہم قرائزہ کہتے ہیں آنکھوں بھی بیماریاں ہو جائیں آنکھوں میں جو ہے وہ گندہ مادہ بننا شروع ہو جائے وائٹ کلر کا تو اس کو جو ہے وہ قرائزہ کہتے ہیں یہ زیادہ تر جو مرگی کھانا میں اس کے بہت زیادہ گردو گبار ہونے کی وجہ سے مٹی اڑنے کی وجہ سے یا گندہ بستر ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے لازمی اس کا دیان رکھنا ہے بستر کو ساف سترہ رکھنا ہے تو جب بھی آنکھوں کا مسئلہ پیدا ہو جائے اگر آپ بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں تو ٹائلو ڈاکس استعمال کر سکتے ہیں ٹائلو ڈاکس میں ڈاکسس آیکلین شامل ہوتی ہے اور اگر آپ گریلو پر مانے پر چند مرگیاں رکھی ہیں تو آپ وائبرامائسین کیپسول انسانی میڈیکل سٹور سے باعثانی دستیاب ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں ڈاکسس آیکلین آپ نے ایک لیٹر میں ایک گرام کے ساتھ سے استعمال کروانی ہے لگتر پانچ دن کے لیے وائبرامائسین اگر آپ استعمال کروانا چاہ رہے ہیں تو ایک کیپسول ایک لیٹر میں لگتر پانچ دن کے لیے روزانہ آٹھ گھنٹوں کے لیے پانی میں استعمال کروائیں گے تو اس سے مرگیوں کی آنکھوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آگے جی اگلے نمبر پہ آجی اگر مرگیاں انڈے کم دے رہی ہوں یا بالکل بھی نہ دے رہی ہوں تو اس کا آپ نے وجہ تلاش کرنی ہے کہ مرگیاں کس وجہ سے انڈے کم دے رہی ہیں یہاں دے نہیں رہی تو سب سے پہلے آپ نے جو اب اپنی روشنی کی مینجمنٹ کو دیکھنا ہے خوراک کی مینجمنٹ کو دیکھنا ہے روشنی کی مینجمنٹ اور خوراک کی مینجمنٹ پہ الگ الگ ویڈیوز جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر بنا کے چینل پر اپلوڈ کی گئی ہیں آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں تو یہ دو ریزنز مین جو وجہ ہوتی ہیں انڈے نہ دینے کی یا کم دینے کی یہی ہوتی ہیں کہ آپ کی روشنی کی منیجمنٹ اور خوراہ کی معنی میں ٹھیک نہیں ہوتی تو چینل پہ جا کے آپ یہ دونوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو اگر اس کو آپ فولو کریں گے تو آپ کی جو مرگیاں انڈے کم دے رہی ہیں وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا مرگیاں اگر سوکڑے کا شکار ہو جائیں تو آپ نے جی فوری طور پر وائٹیمن بی کمپلیکس اچھا مرگیاں جو ہیں جب بھی سوکڑے کا شکار ہوں تو سوکڑے خود ایک بیماری نہیں ہے بلکہ مختلف کسی دوسری بیماری کی علامت ہوتی ہے یعنی کہ اگر مرگیاں سوکڑے کا شکار ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مرگیاں کو کسی دوسری بیماری نے جو ہے وہ حملہ کر دی ہے یا اس میں مختلف ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں تو آپ نے فوری طور پر وجہ تلاش کرنی ہے اور اس بیماری کے لیے آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی میڈیسن ہوگی وہ استعمال کرنی ہے اور سوکڑے کو ختم کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے آپ نے وائٹیمن بی کمپلیکس کا استعمال کروانا ہے اس مقصد کے لیے جی آپ لائزویٹ استعمال کر سکتے ہیں لائزویٹ میں وائٹیمن بی ون بی ٹو بی سکس بی ٹویلو اور بی نائن شامل ہوتے ہیں جو بہترین ہوتے ہیں سوکڑے کو دور کرنے کے لیے اگر مرگیوں کا وزن نہ بڑھا ہو تو آپ نے مختلف قسم کے وائٹیمنز استعمال کروانے ہیں آپ نے وائٹیمن سی استعمال کروانا ہے وائٹیمن اے استعمال کروانا ہے وائٹیمن کے استعمال کروانا ہے تو مختلف وائٹیمنز یہ جو جتنے بھی وائٹیمنز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنے بھی سبز پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں جیسے کہ پالک ہو گئی بندگو بھی ہو گئی پودینہ ہو گیا دھنیا ہو گیا دھنیا میں بہت بہترین قسم کے وائٹیمنز ہوتے ہیں یہ آپ نے مرگیوں کو وافر مقدار میں استعمال کروانے ہیں تو آپ کے مرگیوں کا وزن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے لئے آپ بزار سے تیار شدہ جو ہے بہت مختلف قسم میں جو ہے وہ پروڈکس ملتی ہیں وائٹیمنز کی وہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں ان سے بھی مرگیوں کا جو ہے وہ وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ ویٹسول سوپر استعمال کروا سکتے ہیں سائیمو سٹریس استعمال کروا سکتے ہیں ایڈک استعمال کروا سکتے ہیں یہ تمام وائٹیمنز ہیں ان میں تمام طرح کے وائٹیمنز شامل ہوتے ہیں اور آپ نے ان کا استعمال ایک گرام ایک لٹر کے ساتھ سے لگتر پانچ دن روزانہ آٹھ گھنٹوں کے لیے استعمال کروانا ہے تو آپ کی جو مرگیوں کا وزن ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور جو ہے وہ خوراک بھی ٹھیک طرح سے کھائیں گی یہ تھی جی آج کی ویڈیو مختلف مسائل کے حوالے سے مرگیوں کے جو کہ آپ کو لازمی پتہ ہونے چاہیے چاہے آپ نے گر میں چند مرگیاں رکھی ہوئی ہیں چاہے آپ بقاعدہ طور پر اس کاروبار سے منسلک ہیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ مسائل شیئر کی ہیں ان کو لازمی فولو کیجئے گا تاکہ آپ کے کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں کیونکہ اگر ایک مرگی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اور بروقت اس کو ٹھیک نہ کیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارے فلوک میں مسئلہ پھیل جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہو کوئی بیماری ہو یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو امید ہے جی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایسے کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ